موسیقی السلام علیکم ناظرین پروگرام بلیک ان وائٹ کے ساتھ میں ہوں ثانیہ زیدی ناظرین پاکستان میں ہر سال نئے بجٹ کا اعلان کیا جاتا ہے اور ہر خاص و عام اس سے بلواسطہ یا بلاواسطہ متاثر ہوتا ہے اس وقت پورے ملک کی نظریں آئندہ سال کے مالی بجٹ پر لگی ہوئی ہیں اور آج تحریک انصاف اپنی حکومت کا پہلا وفاقی بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے یہ بجٹ تحریک انصاف کی حکومت کا ایک پروپر بجٹ ہے اس سے پہلے تحریک انصاف دو مینی بجٹ بھی پیش کر چکی ہے اس سے پہلے کہ ہم آنے والے بجٹ پر بات کریں یہاں یہ جاننا ضروری ہے کہ آخر یہ بجٹ ہوتا کیا ہے یہ بنتا کیسے ہے کون افراد اس کو بنانے میں شامل ہوتے ہیں یہ منظور کیسے ہوتا ہے پاکستان میں یہ کیسے بنتا ہے اور بجٹ سازی میں کیا بہتری لائی جا سکتی ہے ایک خاص وقت میں آمدن اور اخراجات کے تخمینے کو بجٹ کہا جاتا ہے حکومت کا بجٹ ایک مقصود سال کے دوران اس کے ممکنہ اخراجات اور آمدن کی تفصیلات بتاتا ہے پاکستان میں حکومت وقت آئندہ مالی سال کا بجٹ تیار کرتی ہے اور کابینہ کی منظوری کے بعد اسے مالیاتی بل کی شکل میں قومی اسمبلی میں پیش کرتی ہے جہاں سے سادہ اکسیت سے پاس ہونے کے بعد صدر مملکت بجٹ کی منظوری دیتے ہیں جس کے بعد یہ ایک ایک بن جاتا ہے پاکستان کا مالی سال یکم جولائی سے تیز زون تک ہوتا ہے اور یوں سالانہ بجٹ بھی اسی عرصے میں ہونے والے اخراجات اور آمدن کے اندازوں کا ذکر کرتا ہے 1973 کے آئند کے چپٹر ٹو کی بیشتر شکوں میں بجٹ سازی کا ذکر موجود ہے جہاں بجٹ کو سالانہ مالیاتی سٹیٹمنٹ اور قومی اسمبلی میں پیش کیے جانے والے بل کو مینی بل کہا گیا ہے سالانہ بجٹ کی تیاری وفاقی وزارت خزانہ کی ذمہ داریوں میں سے شامل ہے جہاں فائنانس رویجن میں قائم بجٹ ونگ یہ کام سر انجان دیتا ہے سالانہ بجٹ کی تیاری وفاقی وزارت خزانہ کی ذمہ داریوں میں شامل ہے جہاں فائنانس رویجن میں قائم بجٹ ونگ یہ کام سر انجان دیتا ہے وفاقی وزارت خزانہ کی ویب سائٹ کے مطابع اکتوبر میں آئندہ مالی سال کے بجٹ پر کام شروع کر دیا جاتا ہے بجٹ کال سرکر کے ذریعے وزارتوں اور ڈویجنوں سے آئندہ مالی سال کے اخراجات اور آمدن کے اندازے طلب کیے جاتے ہیں جو فروری تک موصول ہو جاتے ہیں مارچ سے اپرل میں ان کی جانچ پرتال کر کے بجٹ تجاویز مرتب کی جاتی ہیں مئی اور جون میں تجاویز کو حتمی شکل دے کر سالانہ بجٹ پلین کا حصہ بنایا جاتا ہے سالانہ بجٹ پلین کا بینہ سے منظوری کے بعد وفاقی وزیر خزانہ عموماً جون کے دوسرے ہفتے میں قومی اسمبلی کے سامنے اسے پیش کرتے ہیں جس کے کچھ ہفتوں بعد اسے منظور کروا لیا جاتا ہے پاکستان میں بجٹ بنانے کے عمل میں زیادہ توجہ اساسوں اور پیداوار پر دی جاتی ہے نہ کہ نتائج یا سارے عمل کے عالی میار پر کسی ملک میں بجٹ سازی کا عمل شفاف شراکت پر مبنی ذمہ دار اور عوام اور ریاست کی ضروریات کے مطابق ہونا چاہیے پاکستان میں یہ مقاصد حاصل کرنے کے لیے وسیطہ ادارتی اصلاحات کی ضرورت ہے قومی اسمبلی میں پیش ہونے کے دو روز بعد مینی بل پر بحث شروع ہوتی ہے اور عموماً بارہ سے سترہ دن میں بجٹ منظور کروا لیا جاتا ہے تینک ٹینک آف پاکستان انسٹیٹیوٹ آف لیجسلیٹیف ڈیویلپمنٹ اینڈ ٹرانسپریسی پیل ڈیٹ کے مطابق پاکستان میں بجٹ بنانے کے عمل میں پارلیمنٹ کی راہ میں اہم رکافٹے مثلاً وقت کی کمی قائمہ کومیٹیوں کی ادم شمولیت پارلیمنٹ کے ادارے میں تحقیقی استعداد کا فقدان قومی اسمبلی کی مجموعی طور پر اکتالیس قائمہ کومیٹیاں ہیں جبکہ سینٹ میں کومیٹیوں کی تعداد 28 ہے لیکن بجٹ تجاویز کسی بھی کومیٹی کے سامنے نہیں رکھی جاتی بجٹ بنانے کے عمل میں پارلیمنٹ کو مکمل طور پر نظرانداز کر دیا جاتا ہے حد تک فائنانس کی کائمہ کومیٹی اور کابینہ کو بھی بہت دیر سے بجٹ کی معلومات دی جاتی ہیں پلڈارٹ کی ایک رپورٹ میں پاکستان کے بجٹ عمل کا معازنہ بھارت اور کینیڈا سے کرتے ہوئے نتیجہ اخص کیا گیا کہ بھارت اور کینیڈا کی پارلیمنٹ کومیٹیاں بجٹ کے عمل میں نمائع کردار ادا کرتے ہوئے حکومتی تجاویز کا جائزہ لینے میں پارلیمنٹ کو مدد فرہام کرتی ہیں دوسرا فرق یہ کہ بھارت اور کینیڈا کے ایوان پورے بجٹ باشمول دفاعی اخراجات کا جائزہ لیتے ہیں اور جانچ پرتال کرتے ہیں بجٹ کے پاس کرنے میں سینیڈ کا بہت محدود کردار ہوتا ہے جہاں بجٹ پر بحث بھی ہوتی ہے اور تجاویز بھی دی جاتی ہیں تاہم حکومت ان پر عمل درامت کرنے کی پابند نہیں ہوتی ناظرین آج پاکستان تحریک انصاف آئندہ مالی سال کے لیے پہلا وفاقی بجٹ جو کہ 6800 ارب روپے کے لگ بگ محاصل کے حجم پر مشتمل بجٹ ہے اسے پیش کر رہی ہے جسے بعد میں منظوری کے لیے پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا اس بجٹ میں محاصل بڑھانے کے لیے حکومتی توجہ ٹیکس کی وصولی زیادہ سے زیادہ افراد سے حاصل کرنے پر مرکوز نظر نظر آتی ہے بجٹ 2019-2020 کا مجموعی حجم 6800 ارب روپے متوقع ہے اس میں ٹیکس وصولیوں کا حدف 5550 ارب انقرر کیا گیا ہے جبکہ دفاع کے لیے 1250 ارب سے زائد اور ترقیاتی منصوبوں کے لیے 925 ارب مختص کیے گئے ہیں جبکہ حیرت انگیز عمر یہ ہے کہ مالی خسارے کا حدف 3000 ارب جبکہ کرزوں پر سوت کی ادائیگی کے لیے 2500 ارب روپے مختص کرنے کی تجاویز 1400 ارب روپے کے ٹیکس اقدامات اور سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں 10 فیصد اضافہ متوقع ہے بجٹ آداد و شمار کا ایک ایسا گورک گھندا ہے جو عام آدمی کی سمجھ سے بالاتر ہے اس کی نظر اس پر ہوتی ہے کہ حکومت نے کتنی مہنگائی کی ہے تنخواہوں اور پینشن میں کتنا اضافہ ہوا ہے اور اس کی مالی بہتری کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں اگر حکومت یوٹیلیٹی بل پیٹرول اور دیگر روز مرہ اشیاء کی قیمتوں میں کمی کر دیتی ہے اور عام آدمی کے لیے تعلیم صحت اور دیگر سہولیات میں بہتری لاتی ہے تو یہ یقیناً عوامی بجٹ کہلاتا ہے لیکن اگر حکومت عوامی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیتی ہے تو اسے ناقدین عوام دشمن بجٹ کے نام سے پکارتے ہیں اس بجٹ کا سب سے پریشان کن اشاریہ کرزوں پر سود کی ادائیگی کے لیے پچیس سو ارب روپے کی رقم ہے بکیہ حکومت کے پاس ملک کا نظام چلانے کے لیے ترتالیس سو ارب روپے بچتے ہیں لیکن تین ہزار ارب روپے کے مالی خسارے کو کم کرنے کے لیے حکومت مزید کرزیں لینے پر مجبور ہو جائے گی جس پر اسے مزید سود ادا کرنا پڑے گا یہی وجہ ہے کہ گزشتہ مالی سال کے دوران حکومت معاشی ترقی، ذرات، سنت، منیفیکچرنگ، خدمات سمیت اہم شعبوں میں اہداف حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی مجموعی معاشی ترقی کی رفتار 6.2 فیصد حدف کے مقابلے میں 3.3 فیصد تھی اسی طرح معاشی ترقی کی رفتار حدف کے مقابلے میں عادی رہی اب سوال یہ ہے کہ کیا حکومت آئندہ مالی سال میں معاشی ترقی کے اہداف حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گی حکومت کرزوں پر کرزیں لے رہی ہے اور روپے کی قدر میں کمی سے ہونے والی مہنگائی میں اضافے سے عام آدمی کے مسائل بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ذرائع سے حاصل کردہ اقتصادی سروے کے مدرجات کے مطابق ذریع شعبے کی ترقی 3.8 فیصد حدف کے مقابلے میں صرف 0.8 فیصد سنتی شعبے کی ترقی 4.9 فیصد کے مقابلے میں 1.4 فیصد خدمات کے شعبے کی ترقی 6.5 فیصد کے مقابلے میں 4.7 فیصد جبکہ بڑی فصلوں کی پیداوار کا حدف 3.01 فیصد لیکن نتائج منفی 6.5 فیصد رہے اسی طرح کپاز جنگلات فشری سمیت دیگر شعبوں کا حدف بھی پورا نہیں ہو سکا مجموعی طور پر ملکی معاشی ترقی کی رفتار پرشان کن ہے حکومتی معاشی مائرین کا خیال ہے کہ ٹیکس ادا کرنے والے افراد کی تعداد میں اضافے سے معاشی آسانیہ پیدا ہو سکتی ہیں یہی وجہ ہے کہ حکومت نے ٹیکس ادا نہ کرنے والوں کے لیے تازیراتی قانون متعارف کروانے کا فیصلہ کیا جس کے تحت سابق نون لیگی حکومت کی فائلرز اور نون فائلرز کی پالیسی کو ختم کر کے بجر 2019 اور 20 میں ٹیکس نیٹس سے باہر رہنے والے افراد پر تازیراتی قانون کا اطلاع ہوگا اس کے علاوہ ایک خبر کے مطابق اس تجویز کا مقصد انکم ٹیکس پیرز کی تعداد بڑھا کر چار ملین تک پہنچانا ہے تاکہ نئے مالی سال کے لیے متعین کردہ چھ سو اٹھاسی بلین روپے کا اضافی ٹیکس حدف حاصل کیا جا سکے کیونکہ اس وقت ایف بی آر کو سالانہ انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے والے افراد کی تعداد دو ملین سے بھی کم ہے سالانہ اپنے اساسے اور آمدنی کے گوشوارے جمع ناک کرنے والے افراد کے خلاف صرف ہائی انکم ٹیکس ریٹ چارچ کرنے کے موجودہ اقدامات پر برعکس حکومت نے کیش رکھنے یا بینک ٹرانزیکشن کرنے والے ایسے افراد جو ایکٹیو ٹیکس پیر کی اس لسٹ میں شامل نہیں ہیں ان کے خلاف فلر فول قانونی اقدامات اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے ایف بی آر نے انکم ٹیکس آرڈیننس دوہزار ایک میں دسوہ شیڈول شامل کرنے کی تجویز بھی دی ہے جس کے دو بنیادی قانونی اجزاء ہیں اس شیڈول میں شامل ویڈ ہولڈنگ ٹیکس سے متعلق شک کے تحت سو فیصد ٹیکس پیر کو چھوٹ دی جائے گی ناظرین اس بجٹ کو منظور کروانے کے لیے تحریک انصاف کی حکومت کو قومی اسمبلی میں سادہ اکثریت درکار ہوگی جو اسے ایوان کے تین سو بیالیس اراکین میں سے ایک سو بہتر کی حمایت سے حاصل ہو سکتی ہے پاکستان تحریک انصاف کے ٹیکٹ پر کامیاب ہونے والے اراکین کی تعداد ایک سو چھپن ہے جبکہ اس کے اتحادی جماعتوں میں مسلم لیگ قائد کے پانچ اراکین متحدہ قومی مومنٹ پاکستان کے ساتھ ایمینیز گرینڈ ڈریموکریٹک الائنس کے تین بلوچستان عوامی پارٹی کے چار بلوچستان نیشنل پارٹی کے چار اور شیخ رشید صاحب کی عوامی مسلم لیگ کا ایک رکن شامل ہے اس کے علاوہ ایوان میں موجود چار ازاد اراکین نے وزیر اعظم کے عوضے کے لیے انتخابات میں عمران خان صاحب کے حق میں اپنے ووٹ استعمال کیے تھے آج کے بجٹ اجلاس میں ازاد ایمینیز علی وزیر اور محسن داور جو کہ پشتون تحفظ مومنٹ سے منسلک ہیں شریک نہیں ہو سکیں گے کیونکہ وہ اس وقت پولیس کی حراست میں ہیں باقی کے دو ازاد اراکین پی ٹی آئی کے حمایتی ہی رہیں گے یوں پی ٹی آئی کی حکومت کو قومی اسمبلی میں 183 اراکین کی حمایت حاصل ہے جو سادہ اکثریت یعنی 182 سے زیادہ ہی ہے تاہم اگر بی این پی اور ایمکیوم پاکستان بجٹ پر حکومت کی مخالفت کا فیصلہ کرتی ہے تو وفاقی حکومت کے لیے ایوان سے بجٹ منظور کروانا مشکل ہو سکتا ہے دونوں جماعتیں حکومت سے گلا کرتی رہی ہیں کہ ان کے مطالبات اور ان سے کیے جانے والے وعدے پورے نہیں ہوئے علی وزیر اور محسن داور کی گرفتاری کے باعث دو ازاد اراکین علی نواز شاہ اور محمد اسلم بہتانی بھی بجٹ کی منظوری میں حکومت سے راہیں الگ کر سکتے ہیں قومی اسمبلی میں ایمکیوم بی این پی اور ازاد اراکین کی مجموعی تعداد تیرہ بنتی ہے اگر یہ تینوں گروہ بجٹ کی منظوری میں حکومت کی مخالفت کا فیصلہ کرتے ہیں تو پی ٹی آئی حکومت کی قومی اسمبلی میں حمایت 183 سے کم ہو کر 170 رہ جائے گی جو سادہ اکسیہ سے دو اراکین کم اور بجٹ کی منظوری کے لیے ناکافی ہے ان تیرہ اراکین کو اپنے ساتھ رکھنے کا حکومت کے پاس یہی طریقہ ہے کہ بجٹ کے ذریعے ان کے مطالبات پورے کیے جائیں ناظرین سیاست میں یہ مخالفتیں معمول کی بات ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ کیا حکومت ناراض اراکین اتحادیوں کو منانے میں کامیاب ہو جائے گی حکومت کے پاس بجٹ میں اتحادیوں کو خوش اور مخالفین کو تنگ کرنے کے لیے کافی آپشنز ہوتے ہیں اس وقت بھی بی این پی کے وزیر آزم منان خان کی حکومت سے گلے شکوے بہت زیادہ ہیں اور جماعت کے سربراہ سردار اکتر مینگل ان کا برملا اظہار بھی کرتے رہے ہیں حتیٰ کے رمضان کے دوران انہوں نے پیپرز پارٹی کے چیئر بین بلاول پوٹو زرداری کی حضب اقتلاف کی جماعتوں کے اعزاز میں دی جانے والی افتار پارٹی میں بھی شرکت کی تھی بی این پی کے مرکزی کومیٹی کے رکن ایم اے نے محمد حاشم نوت زی کا کہنا ہے کہ حکومت ان کی جماعت کے ساتھ کیے جانے والے وعدے پورے کرنے میں ناکام رہی ہے بی این پی کے مطالبات میں لاپتہ افراد کی بازیابی نیشنل ایکشن پلین پر عمل درامت وفاقی حکومت بلوچستان کے چھ فیصد کوٹے پر عمل درامت افغان پناہ گزینوں کی واپسی اور پانی کا مسئلہ حل کرنے کے لیے بلوچستان میں ڈیمو کی تعمیر شامل ہے سردار اختر مہنگل کومیٹی بنانے کا بار بار مطالبہ کرتے رہے ہیں اس سلسلے میں انہوں نے وزیر آزم عمران خان کے علاوہ جانگیر تنین اور شاہ محمود قریشی سے بھی ملاقاتے کی لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلا انہوں نے کہا ہمیں اپنے ووٹرز اور حمایتیوں کو جواب دینا ہوتا ہے اگر بلوچستان کے مسائل حل نہیں ہوتے تو ہم کیسے حکومت کی حمایت جاری رکھ سکتے ہیں دوسری طرف متحدہ قومی مومنٹ پاکستان کچھ عرصہ پہلے تک حکومت سے نالان دکھائی دے رہی تھی تاہم ان کی حکومت مخالفت میں قدر کمی واقعہ ہوئی ہے ایمکیم پاکستان کے ترجمان اور رکن قومی سمجلی سید امین الحق کا کہنا ہے کہ ہم حکومت کے اتحادی ہیں اور کوئی ایسی حرکت نہیں کریں گے جس سے حکومت یا بجٹ کو نقصان پہنچے انہوں نے کہا کہ ایمکیم پاکستان اور پی ٹی آئی حکومت کے دنمیان نو نکاتی مہاہدہ موجود ہے جس میں سندھ کے شہری علاقوں کی ترقی کی بات کی گئی ہے سید امین الحق نے کہا کہ وزیر آزم عمران خان نے سندھ کے شہری علاقوں کے لیے ایک سو باسدھ عرب روپے کی ترقیاتی فنڈ کا اعلان کر چکے ہیں جبکہ حیدر آباد میں وفاقی یونیورسٹری کا سنگے بنیاد بھی رکھا جا چکا ہے اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ان باتوں پر عملی کام کتنی تیزی سے اور امانداری سے ہوتا ہے یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ امکیوم پاکستان حکومت کی ایک اہم اتحادی ہے اور تحریک انصاف کسی صورت اسے ناراض کرنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتی امکیوم پاکستان کے بیریسٹر فاروق نصیم وفاقی حکومت کی اہم وزارت قانون کے سربراہ بھی ہیں اور انہی کی رہنمائی میں عالی عدلیہ کے ججوں کے خلاف کرپشن سے متعلق متنازہ ریفرنس بھی تیار کیے گئے تھے دوسری جانب وزیر اعظم کی اطلاعات اور نشریات پر سپیشل اسسسٹن فردوس عاشق عوان کہنا ہے کہ حکومت سنو اور سنو کی حکمت عملی پر یقین رکھتی ہے حکومت کے اتحادیوں نے وزیر اعظم عمران خان کی قیادت پر اعتماد کیا ہے اور ہم انہیں مایوس نہیں کریں گے بی این پی پر اور ایمکیم کی حکومت سے اختلافات کی خبروں کی تردید کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر ایسا ہوا بھی تو حکومت اپنے اتحادیوں کو منا لے گی ناظرین یہاں میں یہ بات بتاتی چلوں کہ ہمارے ہاں حضب اختلاف کی جماعتوں کا بجٹ کی تیاری میں کوئی عمل دخل نہیں ہوتا انہیں مینی بل اور دوسری متعلق دستویزات اسی دن مرتی ہیں جب وزیر خزانہ قومی سمبلی میں بجٹ پیش کرتے ہیں مینی بل پیش کرنے کے دو دن کے وقفے سے ایوان میں اس پر بحث شروع کی جاتی ہے حضب اختلاف کی جماعتوں کے پاس یہی دو دن ہوتے ہیں جس دوران وہ پارلیمانی پارٹیوں کے اجلاسوں میں مینی بل پر غور کر سکتے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ اس بجٹ میں عام آدمی کو کیا سہولیات ملتی ہیں یا اس کی مالی مشکلات میں پہلے سے بھی زیادہ اضافہ ہوتا ہے یہ سب تو آج کا بجٹ پیش ہونے کے بعد ہی معلوم ہوگا اسی کے ساتھ مجھے جیجی اجازت take care of yourself and your national affairs Allah حافظ